آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں آپ مسئلہ پڑ رہے تھے کہ اگر دار الحرب میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر اس صورت میں ان میں جدائی اس وقت آئے گی جب وہ عورت تین حیث گزار لے تین حیث گزار لے گی تو ان دونوں میں جدائی آ جائے گی جبکہ اس کے برعکس اگر دار الاسلام کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا تھا تو پھر وہاں پر آپ نے مسئلہ پڑا کہ قاضی جو ہے دوسرے پر اسلام کو پیش کرتا تھا اور پھر وہ اگر مسلمان ہو جاتا تو ان کو نکاح پر برقرار رکھتا اور اگر وہ اسلام سے انکار کر دیتا تھا تو پھر قاضی ان میں جدائی کروا دیتا تھا لیکن دار الحرب کے اندر اگر میاں بیوی میں سے کوئی مسلمان ہوا تو وہاں تو قاضی نہیں ہے وہاں تو ہماری حکومت نہیں ہے تو دوسرے پر اسلام کا پیش کرنا متعذر ہو گیا لہذا اس صورت میں جب حکم کی نسبت علت اور سبب کی طرف نہ کی جا سکے تو پھر حکم کی نسبت جو ہے وہ شرط کی طرف کی جاتی ہے اور جیسے عام نکاح کے اندر خابند بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو فوراں ہی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کو عدت گزارنا پڑتی ہے اور عدت کے بعد نکاح کے اثرات پورے طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر عورت آگے نکاح کر سکتی ہے معلوم ہوا پوری جدائی کے لیے عورت کو تین حیث گزارنے پڑتے ہیں تو یہ تین حیث جدائی کے لیے شرط ہیں مدخول بیہا کو خاون نے طلاق دی ہے تو وہ تین حیث گزارے گی یہ شرط پوری ہوگی یعنی عدت گزارے گی تو پھر ہی وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو ذابطہ آپ نے پڑا تھا کہ اگر حکم کی نسبت علت کی طرف نہ ہو سکے تو پھر حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے اور اگر سبب کی طرف بھی حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر حکم کی نسبت جو ہے وہ شرط کی طرف کی جاتی ہے اور یہاں پر یہ جو تین حیث عورت گزارتی ہے یہ شرط ہے جدائی کے لیے تو لہذا یہاں پر بھی اس شرط کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی اس شرط کو سبب کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا یہ شرط پائی جائے گی تو جدائی آ جائے گی دارالحر میں میع بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو عورت تین حیث گزار لے گی تو دونوں میں جدائی آ جائے گی اور اگر تین حیث گزارنے سے پہلے پہلے دوسرا بھی مسلمان ہو گیا ایک تو مسلمان ہو چکا ہے دوسرا بھی مسلمان ہو گیا تو پھر یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے پھر کوئی جدائی وغیرہ نہیں آئے گی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا جیسے کہ کونہ کھودنے کے اندر اس کے اندر بھی دیکھو ایک شخص راستے کے اندر کونہ کھود دیتا ہے اور کوئی دوسرا چلنے والا اس کونہ میں گیرا اور مر گیا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس شخص کے کوئے میں گرنے کی علت اس کا وزنی ہونا ہے یہ وزنی ہونے کی وجہ سے کوئے میں گیرا اور مر گیا لیکن یہ وزنی ہونا یہ تو ایک طبعی چیز ہے اس کی طرف اس مرنے کی نسبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ نے چیزوں کو بنایا ہی ایسا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ وزن والا ہے اس کا وزن ہے بھئی تو پھر جب علت کی طرف حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر سبب کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے تو اور اس سبب اس شخص کا اس راستے پر چلنا ہے لیکن اس راستے پر چلنا تو مباح ہے ہر شخص کا حق ہے وہ راستے پر چل سکتا ہے تو لہذا اس قتل کی نسبت اس راستے پر چلنے کی طرف بھی نہیں کی جا سکتی اس لیے کیونکہ راستے پر چلنا بھی راستے پر چلنا مباح ہے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں تو پھر جب حکم کی نسبت علت کی طرف بھی نہیں ہو سکتی سبب کی طرف بھی نہیں ہو سکتی تو پھر حکم کی علت شرط کی طرف کی جاتی ہے اور اس شخص کے کونے میں گرنے کی شرط جو ہے وہ کونہ کھودنا ہے اگر کونہ کھودا ہوگا تو کوئی اس میں گر سکتا ہے اگر کونہ ہی نہیں کھودا تو اس میں کوئی گر بھی نہیں سکتا تو لہذا کونہ کا کھودنا شرط ہوا اب اس کی طرف اس قتل کی نسبت کر دیں گے اور جس شخص نے کونک ہودا ہے اس پر دیت واجب ہو جائے گی اور پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا کہ یہ جو عورت تین حیث گزارتی ہے یہ جدائی کے تین حیث ہیں یہ عدت کے طور پر تین حیث نہیں ہیں بھئی عدت کے تین حیث تو جدائی کے بعد عورت گزارتی ہے اور یہ تین حیث تو کس لیے ہیں یہ تو جدائی کے ہیں بھئی لہذا اس میں مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں حالانکہ طلاق کے مسئلے میں آپ نے پڑھا ہے کہ خاوند اگر بی بی کو طلاق دے اور اسے صحبت کر چکا ہے پھر عدت واجب ہوتی ہے کہ کہیں عورت حاملہ نہ ہو لیکن اگر خاوند نے صحبت ہی نہیں کی ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی اور اسے پہلے خاوند طلاق دے دے تو پھر عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی طلاق دیتے ہی نکاح ٹوڑ گیا اب وہ فوراں ہی آگے جہاں چاہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے تو طلاق کے مسئلے کے اندر تو مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا میں فرق ہے مدخول بیہا پر عدت ہے غیر مدخول بیہا پر عدت نہیں ہے بھئی لیکن یہ تین حیث جو عورتیں گزارے ہیں یہ جدائی کے ہیں بھئی یہ عدت والے نہیں اس میں مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں دونوں چاہے خاون نے صحبت کی ہے چاہے خاون نے صحبت نہیں کی ہر حال میں عورت کو یہ تین حیث گزارنے پڑیں گے پھر ہی جدائی آئے گی اور پھر اس کے بعد مسئلہ ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ جب دارالحاد میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور جدائی آگئی تو پھر کیا عورت کو عدت بھی گزارنا پڑے گی یا نہیں کیونکہ یہ جو تین حیث گزارے ہیں یہ تو جدائی کے ہیں یہ تو عدت کے نہیں تو ان تین حیثوں کے بعد جب جدائی آگئی کیا اب عورت پر عدت واجب ہوگی یا نہیں تو حربیہ کے مسئلے کے اندر تو صحبین اور امام صاحب کا اتفاق ہے خاون مسلمان ہوا ہے دارالحرب میں اور عورت کیا ہے حربیہ ہے تو تین حیث گزارنے پر یہ کہ اپنے خاون سے جدہ ہو گئی اب اس کے اوپر کیا عدت آئے گی تو ہمارے تینوں امام فرماتے ہیں یہ عورت حربیہ ہے یہ تو غیر مسلمہ ہے تو لہذا اس پر اسلامی حکم نافذ نہیں ہوگا کیونکہ نہ اس پر ہمیں ولایت الزام ہے نہ اس نے خود التزام کیا ہے تو حربیہ پر تو بل اتفاق عدت نہیں ہوگی لیکن اگر یہ جب جدائی آئی اور مسلمان ہونے والی عورت تھی بھئی تو اب اس نے تین حیث گزار لیے جدائی آگئی تو اب اس جدائی کے بعد عدت ہوگی یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس پر کوئی عدت نہیں ہے جیسے حربیہ پر عدت نہیں اس مسلمان عورت پر بھی کوئی عدت نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ مسلمان عورت ہے اور مسلمان عورت پر اب اسلامی احکام لازم ہو گئے اور جدائی کے بعد عورت عدت گزارتی ہے تو لہذا یہ عورت بھی اب تین الگ حیث گزارے گی عدت کے بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ جو عورت عدت گزارتی ہے یہ سابقہ نکاح کا اثر ہوتا ہے سابقہ نکاح کا اثر ہوتا ہے خاوند کی ملکیت کے احترام کے طور پر اس کی عزت کے طور پر عورت تین حیث گزارتی ہے شریعت نے اس پر یہ عدت واجب کی ہے تاکہ پتا چل جائے کہیں یہ عورت اس خاوند سے حاملہ تو نہیں تو یہ عدت عورت پر کس لیے واجب کی ہے شریعت نے خاوند کی ملکیت نکاح کے احترام کے طور پر اس کی عزت کے طور پر جبکہ حربی کی ملکیت کا تو کوئی احترام نہیں ہے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب کے اندر عورت مسلمان ہوئی ہے تو تین حیث اس نے گزار لیے اب وہ خاوند سے جدا ہو گئی لیکن اس کا خاوند تو حربی ہے اس کا خاوند تو کیا ہے حربی ہے مسلمان کی ملکی نکاح کا تو احترام ہے حربی کی ملکیت کا تو کوئی احترام نہیں جب حربی کی اور ملکیتوں کو کوئی احترام نہیں تو اس کے ملکی نکاح کا بھی کوئی احترام نہیں ہوگا اور عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہوگی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر اگر مسلمان ہونے والا خاوند ہے اور بیوی اس کی کتابیہ ہے یعنی یہودی یعیسائی ہے چاہے یہ مسئلہ دار الحرب میں پیش آئے چاہے دار الاسلام میں کہ خاوند مسلمان ہوا اور بیوی کتابیہ ہے تو اس صورت میں پھر ان میں جدائی نہیں آئے گی بلکہ نکاح اسی طرح برقرار رہے گا کیونکہ مسلمان کے لئے تو ابتداءن بھی یہودی یعیسائی عورت سے نکاح جائز ہے تو بقاءن بھی اس کے نکاح میں اگر یہودی یعیسائی عورت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی یاد رکھو اگر دار الحرب سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آتا ہے اور اس کا یہی رہنے کا اب ارادہ ہے اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں عیند الاحناف میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی اس لیے کیونکہ دونوں کا دار الگ الگ ہے یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہو گیا دونوں میں سے ایک تو دار الحرب میں ہے اور دوسرا مسلمان ہو کر کہاں آ گیا ہے دار الاسلام میں تو میاں بیوی میں سے ایک جو ہے ایک ملک میں ہے اور دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو حقیقتاً دونوں کے دار الگ الگ ہیں اور نیس حکمن بھی دونوں کے دار الگ الگ ہیں کہ ان کے جو ہجرت کر کے دارالیسلام آیا ہے اس کا اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے اس کا واپسی کا ارادہ نہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ حکمن بھی دونوں کا دار الگ الگ ہے یعنی حکم بھی یہی لگایا جائے گا دونوں کا دار الگ ہے اگر اس کا واپسی کا ارادہ ہوتا تو پھر تو حکمن دار الگ نہ تھا پھر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ دونوں کا دار الگ ہے اس لیے کیونکہ اس کا واپسی کا ارادہ ہے توجہ ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے نزدیک اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ گیا اور اس کا یہی رہنے کا ارادہ ہے تو حقیقت کے اعتبار سے بھی دونوں کا دار الگ الگ ہے میاں بیوی دونوں کا ملک الگ الگ ہے ایک ایک ملک میں ہے تو دوسرا دوسرے ملک میں ہے اور نیس حکم بھی یہی لگایا جائے گا کہ دونوں کے دار الگ ہے کیونکہ جو مسلمان ہو کر آیا ہے اس کا بھی یہی رہنے کا ارادہ ہے واپسی کا ارادہ نہیں ہے تو حقیقتاً دار الگ ہونے کا کیا معنی کہ دونوں کا ملک الگ الگ ہے حقیقت میں ایک ایک ملک میں ہے دوسرا دوسرے ملک میں اور حکمن بھی دونوں کا دار الگ ہوگا کب جب اس کا واپسی کا ارادہ نہ ہو جب اس شخص کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے تو حکم بھی یہی لگایا جائے گا کہ دار الگ ہیں اور اگر واپسی کا ارادہ ہے پھر حکم نہیں لگایا جائے گا تو عند الاحناف جب میاں بیوی کا دار یعنی ملک الگ ہو جائے حقیقتاً بھی الگ ہو یعنی دونوں الگ الگ ملک میں ہیں اور حکمن بھی الگ ہو کہ جو ہجرت کر کے آیا ہے اس کا اب یہی رہنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں خود بخود دونوں کے درمیان جدائی آ جائے گی تو عند الاحناف جدائی کا سبب کیا ہوگا تبایون دار یعنی دونوں کے دار یعنی ملک کا الگ الگ ہونا حقیقتاً بھی ملک الگ اور حکمن بھی ملک الگ جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ تبایون دار سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی نہیں آئے گی وہ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو مسلمان قید کر لیں اور قیدی بنا کر ادار الاسلام میں لے آئیں تو پھر اس صورت میں دونوں میں جدائی آ جائے گی تو ہمارے نزدیک جدائی کے علت کیا ہے تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو جبکہ شوافع کے نزدیک جدائی کے علت قیدی بنانا ہے جدائی کے علت کیا ہے قیدی بنانا ہے یعنی جب مسلمان کسی حربی مرد یا عورت کو قید کر کے دار الاسلام لے آئے تو اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی تو حاصل کلام کیا عند الاحناف جدائی کا سبب کیا تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو بھی اور اندر شوافع جدائی کا سبب کیا ہے قیدی بنانا ہے بات سمجھ میں آگئی لہذا میں صورتیں ذکر کروں گا آپ مجھے مسئلہ بتلاتے جائیے کیا حکم ہوگا ایک مرد یا عورت دار الحرب سے مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آگیا ہے اور اس کا بھی یہی رہنے کا ارادہ ہے جی اب آپ مجھے بتائیے عند الاحناف جدائی آگئی کے نہیں آئی جدائی آگئی کیونکہ تبایون دار پایا گیا حقیقتاً بھی اور حکمن بھی کہ اس کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے جبکہ شوافع کے نزدیک جدائی آئے گی یا نہیں آئے گی جدائی نہیں آئے گی کیونکہ ان کے نزدیک جدائی کا سبب تبایون دار ہے ہی نہیں بلکہ قیدی بنانا ہے اور اس کو تو کسی نے قیدی نہیں بنایا دوسری صورت دوسری صورت مسلمانوں کا اکلشکر دار الحرب میں گیا تھا وہ وہاں سے وہ وہاں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لے آیا دار الاسلام کے اندر اب کیا صورت ہوگی عند الاحناف اگر میاں بیوی میں سے ایک کو قید کر کے لائے ہیں تو پھر جدائی آئے گی یا نہیں عند الاحناف جدائی آ جائے گی کیونکہ مسلمانوں نے قیدی بنایا اور قید کر کے دار الاسلام میں لے آئے تو حقیقتاً بھی دار الگ ہے اور حکمن بھی دار الگ ہے مسلمان اس کو واپس نہیں جانے دیں گے ان کو غلام یا باندی بنا کر رکھیں گے تو تباہی انہیں دار پایا گیا اور عند شوافع بھی جدائی آ گئی کیونکہ ان کے نزدیک جدائی کے علت قیدی بنانا ہے اور یہاں پر بھی میاں بیوی میں سے ایک کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور تیسری صورت کہ میاں بیوی دونوں کو مسلمان قید کر کے لے آئے تو پھر اس صورت میں عند الاحناف جدائی نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ مسلمان دونوں کو قید کر کے لائے ہیں تو میاں بیوی کا دار الگ الگ ہے ہی نہیں بھئی دونوں ایک ہی دار یعنی دار علیہ السلام میں اس وقت موجود ہیں جبکہ امام شافی رحملہ کے نزدیک پھر بھی دونوں میں جدائی آ جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک علت جدائی کی قیدی بنانا ہے اور وہ پائی جا رہی ہے ذابطے سمجھ میں آگئے اب دیکھئے بھئی کتاب پر قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ اِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا کہ جب نکل آیا میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہماری طرف دار الحرب سے مسلمان مسلمان ہو کر وَقَعَتِ الْبَيْنُونَتُ بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک کیونکہ تبایونِ دار حقیقتاً بھی ہے اور حکماً بھی ہے کہ اس کا بھی یہی رہنے کا ارادہ ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَقَعُ اور امامِ شَافِعِ رَحْمُ اللَّهُ فرماتے ہیں ان میں جدائی واقع نہیں ہوگی کیونکہ تبایونِ دار سے جدائی نہیں آتی بلکہ قیدی بنانے سے آتی ہے اور یہاں تو کسی نے اس کو قیدی نہیں بنایا وَلَوْ سُبِيَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَتُ بَيْنَهُمَا اور اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو قیدی بنا لیا گیا وَقَعَتِ الْبَيْنُونَتُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی بِغَيْرِ طَلَاقٍ بَغَيْرَ طَلَاقٍ کے دوسری صورت میاں بیوی میں سے کسی ایک کو مسلمانوں نے قیدی بنایا اور ساتھ یہ قید بھی لگائیں قید کر کے اس کو دار الاسلام میں لے آئے قید کر کے دار الاسلام میں لے آئے تو اب بھی تبایع انہیں دار پایا گیا حقیقتاً بھی اور حکمن بھی کہ مسلمان اب اس کو واپس نہیں جانے دیں گے اس کو غلام یا باندی بنا کر رکھیں گے تو لہذا عند الاحناف بھی جدائی آگئی اور عند شوافع بھی جدائی آگئی کیونکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک قیدی بنانا علت تھی اور مسلمانوں نے اس کو قیدی بنایا ہے تو دونوں کے نزدیک جدائی آگئی توجہ ہے اور نیز یہ جدائی جو ہے یہ طلاق کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ یہ فسخ نکاح شمار ہوگی یہ جدائی فسخ نکاح شمار ہوگی جدائی آگئی کیونکہ وہ جدائی جو خاوند کی طرف سے آئے وہ طلاق کے حکم میں ہوتی ہے لیکن یہاں تو ان کو قیدی بنایا گیا ہے یہاں خاوند یا بیوی کا اس میں دخل نہیں ہے بھئی تو اب دیکھو مسلمان میاں بیوی میں سے ایک کو قیدی بنا کر یہاں لائے ہیں تو ہمارے نزدیک بھی جدائی آگئی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جدائی آگئی معلوم ہوا اس مسئلے میں ہم دونوں کا اتفاق ہے شوافے کا بھی اور احناف کا بھی جدائی آجائے گی البتہ دلیل الگ الگ ہے علت الگ الگ ہے جدائی کی ان کے نزدیک جدائی کے علت قیدی بنانا ہے اور ہمارے نزدیک جدائی کے علت تبایونے دار ہے بھئی تو اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ فقہہ ایک حکم کے اندر تو اتفاق کر لیں لیکن علت اور دلیل دونوں کی الگ الگ ہو تو یہاں پر بھی یہ اجماع مرکب ہے تو کہتے ہیں وَلَوْسُ بِيَا أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ اور اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو قیدی بنایا گیا اور میں نے بتایا یہ قید بھی ساتھ یاد رکھنا قیدی بنا کر دار الاسلام میں لے آئے تاکہ دونوں کے نزدیک علت پائی جائے تو کہتے ہیں وَلَوْسُ بِيَا أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ اور اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو قیدی بنایا گیا وَقَعْتِ الْبَيْنُونَتُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان جودائی واقع ہو جائے گی بِغَيْرِ تَلَاقٍ بَغَيْرِ تَلَاقِ وَإِن سُبِيَا مَعَن اور اگر ان دونوں کو ایک کٹھا قیدی بنایا گیا اور قید کر کے دار الاسلام میں لے آئے تو عند الاخناف میاں بیوی دونوں دار الاسلام میں موجود ہیں تو تبایع انہیں دار نہیں لہذا جودائی نہیں یہ ابھی میاں بیوی ہیں جبکہ عند شوافق قیدی بنا لیا گیا اور قیدی بنانا علت ہے جودائی کی لہذا دونوں میں جودائی آ جائے گی تو کہتے ہیں وَإِن سُبِيَا مَعَن اور اگر ان دونوں کو ایک کٹھا قیدی بنایا گیا لَمْ يَقَعِ الْبَيْنُونَةُ تو ہمارے نزدیک جودائی واقع نہیں ہوگی وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَعَتْ اور امام شافی رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ جودائی واقع ہو جائے گی فَلْحَاصِلُ تو حاصلِ کلام یہ کہ جودائی کا سبب جو ہے وہ تبایعنے دار ہے دون سب یہ نہ کہ قیدی بنانا عندنا ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک سبب تبایعنے دار ہے قیدی بنانا نہیں ہے وَهُوَ يَقُولُ بِعَقْسِهِ اور امام شافی رحمل اللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جودائی کے علت قیدی بنانا ہے تبایعنے دار نہیں ہے بھئی لَهُ امام شافی رحمل اللہ کی دلیل یہ ہے بھئی ایک ہے حربی ایک ہے زمی اور ایک ہے مستعمن حربی وہ شخص جو دار الحرب میں رہتا ہے زمی وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتا ہے اور مستعمن اس شخص کو کہتے ہیں جو امان لے کر دوسرے ملک میں جائے اگر یہاں سے کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب جاتا ہے مثلا ویزا وغیرہ لے کر جاتا ہے تو اس کو مستعمن کہیں گے اور اسی طرح اگر دار الحرب والوں سے ہم تو حالت جنگ میں ہیں لیکن وہاں سے اگر کوئی حربی امان لے کر دار الاسلام کے اندر آتا ہے تو اس کو بھی مستعمن کہیں گے توجہ ہے تو کوئی مسلمان ان کے وطن جائے امان لے کر وہ بھی مستعمن اور حربی کوئی امان لے کر ہمارے وطن میں آئے تو یہ بھی مستعمین ہے بھئی تو امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبایون دار سے ولایت منقطع ہوتی ہے اس سے میاں بیوی میں جدائی نہیں آتی امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں تبایون دار سے ولایت منقطع ہوتی ہے اس سے جدائی میں کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ سے جدائی نہیں آتی انقطاع ولایت یعنی ولایت منقطع ہوتی ہے ولایت کا کیا معنی یہاں تو شارحین فرماتے ہیں انقطاع ولایت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور مال کا مالک نہیں رہتا انسان اپنی جان اور مال کا مالک نہیں رہتا دیکھو دار الحرب والوں کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں اگر کوئی مسلمان غلطی سے وہاں چلا گیا تو یاد رکھو دار الحرب والے اس کو پکڑ لیں گے اب نہ وہ مسلمان اپنی جان کا مالک رہا نہ اپنے مال کا مالک رہا معلوم نہیں وہ اس کو زندہ بھی چھوڑتے ہیں یا نہیں یا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے یا اس کو غلام بنا کر رکھیں گے اور نیز اس کی اپنے مال سے بھی ملکیت ختم ہو گئی وہ اس مال پر بھی حربی قبضہ کر لیں گے تو جب بھی کوئی مسلمان دار الحرب میں غلطی سے اگر جاتا ہے بغیر امان لیے تو اس کی اپنی جان پر سے بھی ملکیت ختم اور مال پر سے بھی ملکیت ختم ہو گئی اب اس کا جان اور مال محفوظ نہ رہا بھئی اسی طرح اگر حربی ہمارے وطن میں آتا ہے غلطی سے بھئی دارال اسلام میں وہ غلطی سے آ گیا تو ان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں تو جو سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کریں گے لہذا اس حربی کی بھی نہ مال محفوظ ہے اور نہ اس کی جان محفوظ ہے معلوم ہوا امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں تبایون دار سے انقطاع ولایت ہوگا ولایت منقطع ہو جاتی ہے کیا معنی ولایت منقطع ہوتی ہے یعنی انسان کی اپنی جان اور مال پر ملکیت ختم ہو جاتی ہے نہ اس کی جان محفوظ نہ اس کا مال محفوظ تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ تبایون دار سے جان اور مال کی حفاظت تو ختم ہو گئی لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کوئی حربی امان لے کر ہمارے وطن میں آتا ہے تو اس کا جان اور مال محفوظ ہے کیونکہ وہ امان لے کر آیا ہے اور پھر یہ حربی واپس جاتا ہے اپنے وطن تو دیکھو اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں جو پہلے اس کی بیوی تھی اب بھی اس کی بیوی ہے حالانکہ تبایون دار پایا گیا تھا وہ ہمارے وطن آیا تھا ہمارے ملک میں آیا تھا اسی طرح اگر مسلمان جو ہے ان کے ملک میں جاتا ہے امان لے کر تو اب وہ چونکہ امان لے کر گیا ہے اس کا جان اور مال محفوظ ہے اور پھر یہ مسلمان واپس آتا ہے وہاں سے تو اس کا نکاح اب بھی برقرار ہے اگر تبایون دار سے نکاح ٹوٹتا تو پھر حربی مستامین کا نکاح بھی ٹوٹنا چاہیے تھا اور مسلم مستامین کا نکاح بھی ٹوٹنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے معلوم ہوا تبایون دار کا جدائی میں کوئی اثر نہیں تبایون دار کی وجہ سے جدائی نہیں آتی صرف ولایت منقطع ہوتی ہے انسان اپنی جان اور مال کا مالک نہیں رہتا تو لہو امام شافر ملک کی دلیل یہ ہے کہ انہ تبایون اثرہو فین قطاع الولایتی کہ جو تبایون ہے اس کا اثر ہوتا ہے ولایت کے منقطع ہونے میں اس میں ولایت منقطع ہو جاتی ہے یعنی اپنی ذات اور مال سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے یعنی یوں کر لیں ولایت جو ہے وہ حکومت اور ریاست کو بھی کہتے ہیں حکومت ریاست اور اقتدار کو بھی ولایت کہتے ہیں تو ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں لہو امام شافر ملک کی دلیل یہ ہے کہ انہ تبایون اثرہو فین قطاع الولایتی کہ جو تبایون دار ہے اس کا اثر ہوتا ہے انقطاع ولایت میں یعنی حکومت اور اقتدار منقطع ہو جاتا ہے حربی وہاں سے ادھر آیا تو یہاں تو ان کا اقتدار منقطع ہے یا مسلمان وہاں غلطی سے چلا گیا تو وہاں تو ہمارا اقتدار منقطع ہے توجہ ہے اقتدار اور حکومت ہمارے منقطع ہے وہاں ہماری حکومت نہیں ہے اور ان کی یہاں پر حکومت نہیں ہے تو دیکھو تبایون دار سے صرف ولایت اور حکومت منقطع ہو جاتی ہے یعنی انسان کی پھر جان اور مال محفوظ نہیں رہتے کیونکہ مسلمان وہاں غلطی سے چلا گیا ہے تو وہاں ہماری حکومت نہیں ہے اب اس کا جان اور مال محفوظ نہیں اور وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں ان کی حکومت نہیں ہے لہذا اب اس حربی کی جان اور مال محفوظ نہیں تو فرماتے ہیں لہو امام شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ جو تبایون دار ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے ولایت کے منقطع ہونے میں ہوتا ہے اور یہ جدائی میں مؤثر نہیں اس کی وجہ سے جدائی پر اثر نہیں پڑتا کل حربی المستعمینی والمسلم المستعمینی جیسے کہ حربی مستعمین اور مسلم مستعمین وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس مسلمان پر جو امان لے کر ان کے ملک میں جاتا ہے یعنی مسلم مستعمین دیکھو وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں اور اسی طرح حربی مستعمین وہ حربی جو یہاں امان لے کر آیا اور پھر واپس جاتا ہے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں تو کہتے ہیں کل حربی المستعمینی والمسلم المستعمین جیسے حربی مستعمین ہے اور مسلم مستعمین ہے ان میں تبایون دار تو ہوتا ہے لیکن ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب آگے اپنی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو قیدی بنانا جو ہے اس کی وجہ سے نکاح پر اثر پڑے گا اور نکاح ٹوٹ جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جس کو قید کیا گیا ہے یہ خالص اس قید کرنے والے کے لئے ہونا چاہیے یاد رکھو بھئی سبیون سبا یس بی سبین سبا یس بی سبین کا معنی ہے قیدی بنانا قید کرنا اور اس سے اس میں فاعل آئے گا سابی کیا آئے گا سابی سبا یس بی سبین فہو سابین و سبی یس با سبین فذاکا مسبیون تو وہ جس کو قید کیا گیا ہے وہ مسبیون اس میں مفعول بھئی وہ مسبیون ہے بھئی اس میں مفعول بھئی جس کو قید کیا گیا ہے تو اس میں فاعل کیا ہے سابی قید کرنے والا اور جس کو قید کیا گیا وہ کیا ہے مسبیون یہ لفظ ذہن میں بٹھا لیں آپ آگے بار بار میں اس لفظ کو ذکر کروں گا تو آپ کے ذہن میں ہو قید کرنے والے کو کیا کہتے ہیں سابی اور جس کو قید کیا گیا ہے وہ ہے مسبیون بئی مذکر ہے تو مسبیون اور مونس ہے تو مسبیتون بئی اب دیکھئے امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ قید تقاضہ کرتی ہے کہ یہ جو قیدی ہے یہ خالص ہونا چاہیے سابی کے لئے قید کرنے والے کے لئے کیونکہ وہ اس کا مالک بن گیا ہے اس کو مل کے رقبہ حاصل ہو رہی ہے تو یہ مال خالص اس کے لئے ہونا چاہیے اور یہ خالص اس کے لئے تب ہی ہو سکتا ہے جب اس نکاح کے بھی ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے میاں بیوی میں سے فرض کرو مثلا بیوی کو قید کر لیا ہے مسلمانوں نے تو امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ قیدی خالص سابی کے لئے ہونا چاہیے مثلا مسلمانوں کا لشکر گیا تھا وہاں سے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا اور پھر قدیم زمانے میں جب لوگوں کو قید کیا جاتا تھا تو ان کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا اور جب مسلمان مال غنیمت دارالاسلام میں لے آتے اور پھر آپس میں تقسیم کرتے تھے تو اس میں جو غلام اور باندیاں ہوتی تھیں وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوتے تھے تو اگر کسی مسلمان کے حصے میں یہ قیدی عورت آ گئی کون آ گئی؟ قیدی عورت تو اس عورت کو خالص اس مسلمان کے لئے اس سابی کے لئے ہونا چاہیے وہ فرماتے ہیں قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کو خالص کس کے لئے ہونا چاہیے؟ سابی کے لئے اور یہ خالص تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ کہیں اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اگر آپ اب بھی کہتے ہیں کہ اس کا نکاح وہ جو در الحرب میں اس کا خاوند موجود ہے اس کے ساتھ ابھی بھی اس کا نکاح موجود ہے پھر تو یہ خالص اس سابی کے لئے نہ ہوئی اس میں تو خاوند کا بھی حق ہے اس میں تو خاوند کا بھی حق ہے تو سابی کے لئے تو اسے صحبت کرنا جائز نہ ہوگا پھر بھئی اگر آپ نکاح کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ قیدی بنانا کیا تقاضہ کرتا ہے؟ کہ یہ جو قیدی ہے اس کو خالص سابی کے لئے ہونا چاہیے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منقطع ہو جائے گا جدائی آ جائے گی یہ خالص یہ عورت اس سابی کے لئے ہو گئی اور نیس فرماتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کہ اسی لئے تو اس قیدی پر اگر کوئی دیون تھے تو وہ دیون بھی ساقط ہو جاتے ہیں مثلا یہ عورت جو ہے دار الحرب میں کئی لوگوں کا دین اس کے ذمہ میں تھا تو بالاتفاق عند الاحناف بھی یہ دین ساقط ہو گیا اور عند شوافع بھی یہ دین ساقط ہو گیا کیوں؟ اس لئے کیونکہ اگر اس عورت پر ابھی بھی دین موجود ہے لوگوں کا تو پھر تو یہ خالص سابی کے لئے نہ ہوئی اس میں تو اور لوگوں کا بھی حق آ گیا بھئی توجہ ہے تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیدی ہے خالص ہونا چاہیے سابی کے لئے اور خالص اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے نکاح کے بھی ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے اور نیز اور نیز اس پر جو دیون ہیں ان کو بھی ساقط قرار دیا جائے پھر ہی یہ خالص اس سابی کے لئے ہو جائے گا اس کے اندر اب اور کسی کا حق نہیں ہے خاون کا حق بھی نہیں اور وہ جو قرض خواہ تھے ان کا بھی کوئی حق نہیں اب یہ خالص ہو گئی سابی کے لئے اب وہ چاہے اس سے صحبت کرے کیونکہ خواہن سے نکاح ٹوٹ چکا ہے اور چاہے تو وہ اس کو بیچ دے کیونکہ اب اس کی ملکیت بن چکی ہے اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے بات سمجھ میں آگے اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں تو یہ تقاضہ کرتا ہے صفہ کا معنی ہے خالص ہونا صفہ کا معنی ہے خالص ہونا تو کہتے ہیں تو قیدی بنانا وہ تقاضہ کرتا ہے خالص ہونے کا لسابی یہ خالص ہو کس کے لئے قید کرنے والے کے ذریعے یہ قیدی قید کرنے والے کے لئے ہونا چاہیے خالص کسی اور کا اس میں حق نہ ہو بھی وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِنْ قِطَعِ النِّكَاحِ اور یہ خالص ہونا تو ثابت نہیں ہو سکتا مگر نکاح کے ٹوٹنے سے ہی نکاح کے منقطع ہونے سے ہی اگر نکاح برقرار ہے پھر تو خابند کا بھی اس میں حق ہے پھر تو یہ خالص ثابت کیلئے نہ ہوئی بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِنْ قِطَعِ النِّكَاحِ اور یہ خالص ہونا نہیں ہو سکتا مگر نکاح کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی وَلِهَادَ آِيَسْكُتُ الدَّيْنُ عَنْ زِمَّةِ الْمَسْبِيِّ اور اسی ورہ سے مصبی کے ذمہ سے دین بھی ساقت ہو جاتا ہے جس کو قیدی بنایا گیا ہے اس کے ذمہ سے دین بھی اسی لئے ساقت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خالص صابی کے لئے تب ہی ہو سکتا ہے جب اس قیدی کے ذمہ دین بھی نہ ہو اگر دین ہے پھر تو قرصخاہوں کا بھی اس میں حصہ آ گیا یہ تو خالص صابی کے لئے نہ ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَ آِيَسْكُتُ الدَّيْنُ عَنْ زِمَّةِ الْمَسْبِيِّ اور اسی وجہ سے دین قیدی کے ذمہ سے ساقت ہو جاتا ہے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے احناف کہتے ہیں کہ تبایون دار حقیقتاً بھی پایا جائے اور حکمن بھی پایا جائے حقیقتاً تبایون دار کا کیا مانا حقیقتاً یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہے اور نیس حکمن بھی دار الگ ہو یعنی حکم بھی لگایا جائے یہ کب ہوگا جب وہ دوسرا دوسرے ملک میں رہنے کا ارادہ کر لے اب واپسی کا ارادہ نہ ہو تو احناف کہتے ہیں جب تبایون دار حقیقتاً بھی پایا جائے اور حکمن بھی پایا جائے تو اب نکاح کی مسلحتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا اب نکاح کی مسلحتیں خاصل نہیں ہو سکتی اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو نکاح کی شریعت میں اجازت دی ہے یہ اس نکاح کی اپنی ذات کی وجہ سے اجازت نہیں دی بلکہ نکاح کے مقاصد اور مسلحتوں کی وجہ سے اجازت دی ہے اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں کہ اس کے ذریعے ایک نیا گھر آباد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے شہوت کا علاج بھی ہوگا اور اس کے ذریعے میاں بیوی کو اولاد بھی حاصل ہوگی پھر اس اولاد کی تربیت بھی ان کو کرنا پڑے گی اور اسی طرح گھر کا یہ انتظام چلائیں گے اور اسی طرح خاندان بڑھے گا تو یہ سب نکاح کے مقاصد ہیں یہ کیا ہیں گھر کا انتظام چلانا اولاد کا حاصل ہونا شہوت کا علاج کرنا خاندان کا بڑھنا یہ سب کیا ہیں نکاح کے مقاصد ہیں لیکن جب میاں بیوی دو الگ الگ ملکوں میں ہیں اور وہیں ان کا رہنے کا ہی ارادہ ہے تو اب نکاح کی یہ مسلحتیں تو حاصل نہیں ہو سکتی اب نکاح کی یہ ولی مسلحتیں تو حاصل نہیں ہو سکتی دونوں الگ الگ ملک میں ہیں اور وہیں اپنے اپنے ملک میں رہنے کا ان کا ارادہ ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا تباینے دار حقیقتاً بھی پایا جائے اور حکمن بھی پایا جائے تو یہ نکاح کی مسلحتوں کے منافی ہے یعنی یہ تباین حقیقتاً اور حکمن بھی ہو اور نکاح کی مسلحتیں حاصل ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے ان دونوں میں منافعات ہے ان دونوں میں معلوم ہوا تباین ادار حقیقتاً اور حکمن ہو تو یہ نکاح کے منافع ہے تو یہ محرمیت کے مشابہ ہو گیا جیسے محرم ہونا نکاح کے منافع ہے محرم ہونا نکاح کے منافع ہے اگر کوئی شخص کسی کا محرم ہے تو وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے محرمیت نکاح کے منافع ہے اسی طرح یہ جو تباین ادار ہے یہ بھی محرمیت کی طرح ہو گیا کس چیز میں؟ نکاح کے منافع ہونے میں نکاح کے منافع ہونے میں محرمیت بھی کیا ہے؟ نکاح کے منافع ہے محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح تباین ادار بھی کیا ہوا؟ منافع نکاح ہو گیا تو لہذا جب یہ تباینے دار حقیقتاً اور حکمان نکاح کے منافع ہوا تو یہاں پر خود بخود جدائی آ جائے گی جیسے مہرمیت کے اندر نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے اگر پہلے سے مہرمیت ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور اگر مہرمیت بعد میں آئی ہے تو مہرمیت کے آتے ہی خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص نے ایک صغیرہ سے نکاح کیا اس کے ولی نے نکاح کروا دیا اور یہ صغیرہ یہ صغیرہ مثلاً دو سال سے کم اس کی عمر ہے اور اس صغیرہ کو ایک عورت نے دودھ پلایا ایک ایسی عورت نے دودھ پلایا جس نے اسی کے خوابند کو بھی بچپن میں دودھ پلایا تھا تو دیکھو اب یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے دونوں میں مہرمیت آ گئی ابتدائی نکاح میں تو مہرم نہیں تھے لیکن اب کیا بن چکے ایک دوسرے کے مہرم اور جیسے ہی مہرمیت آئی ساتھ ہی نکاح ختم ہو گیا تو جیسے مہرمیت نکاح کے منافی ہے مہرمیت آتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اسی طرح تباینے دار بھی نکاح کے منافی ہے تباینے دار حقیقتاً اور حکمن آئے گا تو ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انمعت تباین حقیقتاً و حکمن کہ حقیقتاً اور حکمن تباین کے ساتھ لا ينتظم المصالح نکاح کی مسلحتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا فشابہ المحرمیتاً تو یہ تباینے دار محرم ہونے کے مشابہ ہو گیا وَسَّبْ يُوْ يُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَتِ وَهُوَ لَا يُنَا فِي النِّكَاحَ اَبْتِدَا أَن فَقَدَا لِكَ بَقَاعَهُ اب امام شافی رحملہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ نے فرمایا تھا کہ قیدی بنانا یہ علت ہے جدائی کی تو اس کو جواب دے رہے ہیں کہ قیدی بنانے سے مل کے رقبہ حاصل ہوتی ہے کسی حربی یا حربیہ کو جب انسان قیدی بناتا ہے تو اس کو مل کے رقبہ حاصل ہو جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے کیونکہ مل کے رقبہ ابتداءً نکاح کے منافی نہیں ہے تو بقاءً بھی نکاح کے منافی نہیں ہوگی مسئلہ ایک آدمی ہے اس کا غلام ہے یا اس کی باندی ہے وہ ان کا جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے اب اس آدمی کو مل کے رقبہ حاصل ہے یہ غلام یا باندی کا مالک ہے اور نکاح کروا رہا ہے تو مل کے رقبہ کے ہوتے ہوئے ابتداء نکاح ہو رہی ہے اور یہ جائز ہے معلوم ہوا مل کے رقبہ ابتداء نکاح کے منافی نہیں جب مل کے رقبہ ابتداء نکاح کے منافی نہیں ہے تو بقاء نکاح کے بھی منافی نہیں ہوگی مثلا آپ نے ایک حربیہ کو قید کر لیا اور وہ منکوحہ ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے آپ مسلمانوں نے جب اس کو قید کیا تو کیا حاصل ہوئی مسلمانوں کو ملک رقبہ اور یہ ملک رقبہ کس پر آئی ابتدائی نکاح پر یا بقائی نکاح پر بقائی نکاح پر ابتدائی نکاح تو پہلے ہو چکا تھا بھئی تو جب ملک رقبہ ابتدائی نکاح کے منافی نہیں ملک رقبہ کے ہوتے ہوئے ابتدائی نکاح ہو سکتی ہے تو ملک رقبہ کے ہوتے ہوئے بقائے نکاح بھی ہو سکتی ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ بے شک قیدی بنا لیں کیونکہ ملک رقبہ نکاح کے منافی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَسَّبْ يُو يُو جِبُو مِلْكَ الرَّقَبَةِ اور قیدی بنانا يُو جِبُو اَيُّسْ بِتُو اور قیدی بنانا یہ ثابت کرتا ہے ملک رقبہ تھی ملک رقبہ کو کہ قیدی بنانے والا مالک بن جاتا ہے اس کی ذات کا وَهُوَ لَا يُنَافِ النِّكَاحَ اَبْتِدَاءً اور ملک رقبہ یہ تو منافی نکاح نہیں ہے ابتداء ابتداء کے اعتبار سے فَقَزَالِكَ بَقَاءً تو اسی طرح بقاءن بھی ہوگا یعنی بقاءن بھی ملک رقبہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی فَصَارَكَ الشِّرَائِ تو یہ شیراء کی طرح ہو گئی بھئی یہ قیدی بنانا یہ شیراء کی طرح ہو گیا جیسے مثلا کوئی آقا جو ہے وہ باندی کو خریدتا ہے اور وہ باندی پہلے سے منکوحہ ہے تو اس آقا کو خریدنے کی وجہ سے ملک رقبہ تو حاصل ہو رہی ہے لیکن اس سے اس باندی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا وہ باندی اب بھی منکوحہ ہے اور لہٰذا آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ غیر کی منکوحہ ہے بھئی توجہ ہے تو جیسے خریدنے سے خریدنے سے انسان کو ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے لیکن نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح قیدی بنانے سے بھی قید کرنے والے کے لیے ملک رقبہ تو ثابت ہو جائے گی لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کہتے ہیں فَصَارَكَ الشِّرَائِ تو یہ قیدی بنانا خریدنے کی طرح ہوا سُمَّهُوَ يَقْتَزِ الصَّفَاءَ فِي مَحَلِ عَمَلِهِ وَهُوَ الْمَالُ لَا فِي مَحَلِ النِّكَاحِ جی امام شافر ہم اللہ فرماتے تھے کہ جب قیدی کسی کو بنایا جاتا ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ قیدی خالص صابی کے لیے ہونا چاہیے وہ قیدی خالص قید کرنے والے کے لیے ہونا چاہیے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں کسی کو جب قیدی بنایا جائے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس قیدی کو خالص صابی یعنی قید کرنے والے کے لیے ہونا چاہیے لیکن لیکن یہ خالص ہونا مال ہونے کے اعتبار سے ہوگا کس اعتبار سے مال ہونے کے اعتبار سے یعنی یہ مال خالص سابی کے لیے ہو جائے گا کسی اور کا اس مال میں حق نہیں توجہ ہے لیکن نکاح کے اندر کوئی اثر نہیں پڑے گا نکاح اسی طرح رہے گا تو یہ جو قیدی ہے یہ جو قید کیا گیا اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مال ہے اور اس اعتبار سے سابی اس کا مالک بن گیا اور اس مال کے اندر اب اور کسی کا حق نہیں حتیٰ کہ اگر اوروں کے دیون تھے اس کے اوپر وہ دیون بھی ساقت ہو گئے کیونکہ اگر وہ دیون اس کے اوپر رہیں گے پھر تو یہ خالص سابی کے لیے نہ ہوگا اس میں تو اوروں کی بھی حقوق آ جائیں گے جبکہ یہ جو قیدی ہے اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور نکاح کرنا یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے توجہ ہے تو آقا جو اپنے غلام کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے مال ہونے کی حیثیت سے مالک ہوتا ہے اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا مالک نہیں ہوتا اور نکاح کی جو شریعت اجازت دیتی ہے وہ تو انسان ہونے کے اعتبار سے ہے بھئی انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے بھئی تو یہ نکاح کس کے خصوصیت میں سے انسان کے خصوصیتوں میں سے ہے تو جو آقا ہے وہ غلام یا باندی کا مالک ہوتا ہے اس کے مال ہونے کے اعتبار سے نہ کہ اس کے انسان ہونے کے اعتبار سے اور یہ جو نکاح کی اجازت ہے یہ کس اعتبار سے ہوتی ہے یہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے اس غلام یا باندی کو مال ہونے کے اعتبار سے نہیں تو یہاں پر بھی بات یہ چل رہی تھی امام شافر حملہ فرماتے ہیں قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ قیدی خالص صابی کے لیے ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے قیدی بنانا یہی تقاضہ کرتا ہے لیکن یہ صرف مال ہونے کے اعتبار سے اس میں عمل کرے گا نکاح کے اعتبار سے عمل نہیں کرے گا مال ہونے کے اعتبار سے یہ خالص صابی کے لیے ہو جائے گا نکاح کے اعتبار سے یہ خالص صابی کے لیے نہیں کیونکہ اس کا نکاح جو ہے وہ مال ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہے اور اس اعتبار سے تو وہ قید کرنے والا اس کا مالک نہیں ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں سُمَّهُوَيَقْتَزِ الصَّفَاءَ پھر یہ قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے الصَّفَاءَ کہ وہ قیدی خالص ہونا چاہیے تو یہ خالص ہونا جو ہے فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ یہ اس کے محل عمل میں ہوگا یہ قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ قیدی خالص ہونا چاہیے صابی کے لئے لیکن یہ اپنے محل عمل کے اندر اس کو خالص کرے گا یہ قیدی بنانا اپنے محل عمل یعنی جہاں پر یہ قیدی بنانا اپنا اثر بھی ڈالے اور قیدی بنانا اثر ڈال رہا ہے مال ہونے کے اعتبار سے نکاح کے اعتبار سے اثر نہیں ڈال رہا تو مال ہونے کے اعتبار سے اس قیدی بنانے نے اپنا اثر دکھایا اور یہ سارا مال خالص صابی کے لئے ہو گیا اگر اس پر کسی کے دیون وغیرہ ہیں وہ بھی سارے ساقت ہو گئے لیکن مل کے نکاح کے اندر اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا مل کے نکاح اسی طرح موجود ہے توجہ ہے تو قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ چیز خالص صابی کے لئے ہونی چاہیے لیکن کس اعتبار سے مال ہونے کے اعتبار سے نہ کہ نکاح کے اعتبار سے تو کہتے ہیں سمہ ہوا یقتزی صفاء پھر یہ قیدی بنانا تقاضہ کرتا ہے خالص ہونے کا فی محل عمل ہی اپنے محل عمل میں قیدی بنانا اپنے محل عمل میں اس کے خالص ہونے کا تقاضہ کرتا ہے وہو المال اور اس کا محل عمل کیا ہے قیدی بنانا کس میں عمل کرتا ہے مال کے اندر بھئی تو وہو المال تو وہ مال ہے لا فی محل نکاح نہ کہ محل نکاح ہونے میں وہ اپنا اثر نہیں کرتا بھئی تو لہذا نکاح اسی طرح برقرار رہے گا جیسے شراء کے اندر نکاح برقرار رہتا تھا تو قیدی بنانے میں بھی نکاح برقرار رہے گا بھئی بھئی امام شافر ہمارا فرماتے تھے کہ تبایون دار سے جدائی نہیں آتی تبایون دار سے جدائی نہیں آتی جیسے خربیہ مستامین یہاں آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے اس کا نکاح برقرار ہے یا مسلم مستامین وہاں چلا گیا اور پھر واپس آ گیا اور اس کا نکاح برقرار ہے معلومت تبایون دار سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو پھر جدائی آتی ہے جبکہ ہر بھی مستامین وہ تو امان لے کر آیا ہے اس نے تو واپس جانا ہے اس کا یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں اسی طرح مسلم مستامین وہ امان لے کر وہاں گیا ہے اس کا وہاں رہنے کا ارادہ نہیں وہ تو واپس آئے گا تو تبایون دار صرف حقیقتاً ہے یہاں پر حکمن نہیں توجہ ہے تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو پھر جدائی آتی ہے لیکن یہاں تو حربی مستامین اور مسلم مستامین کے اندر صرف تبایون دار حقیقتاً ہے حکمن نہیں اس لئے جدائی نہیں آئے گی بھئی کہتے ہیں وہ فی المستامین اور مستامین جو ہے اس کے اندر لم یتباین دار حکمن وہاں پر حکمن دار متباین نہیں ہے لقصدہ الرجوع اس لئے کیونکہ اس کا واپسی کا ارادہ ہے تو تبایون دار صرف حقیقتاً ہے حکمن نہیں لہذا وہاں جدائی نہیں آئے گی بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُحَاجِرَةً جَازَ أَنْتَ تَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا اب یہی مسئلہ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی شخص دار الحرب سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ جائے تو پہلے جو مسئلہ ذکر کیا تھا وہ تھا جدائی کے بارے میں اس میں جدائی بیان کی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آگیا اور یہی رہنے کا ارادہ ہے میاں بیوی میں سے ایک کا تو پھر جدائی آ جائے گی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس صورت میں عورت پر عدت واجب ہوگی یا نہیں اگر ہجرت کر کے آنے والی عورت ہے اور اس کا یہی رہنے کا ارادہ ہے تو جدائی تو آ جائے گی ہم نے اوپر بیان کر دیا لیکن کیا اس عورت پر عدت بھی واجب ہوگی یا نہیں تو اب وہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُحَاجِرَةً اور جب کوئی عورت نکل آئی ہماری طرف ہجرت کرتے ہوئے جازا انت تزوجا وَلَا عِدَّتَ عَلَيْهَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو جائز ہے کہ یہ عورت نکاح کر لے اور اس پر کوئی عدت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک چاہے ہجرت کر کے آنے والی ذمیہ ہو چاہے مسلمان ہو جو بھی عورت وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہے اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جدائی آگئی تباہی انہیں دار حقیقتاً بھی پایا گیا اور حکمن بھی اور ان پر عدت بھی نہیں ہے ذمیہ ہے وہ تو اسلامی احکام بیسے ہی نہیں مانتی اسلامی احکام ان پر عمل نہیں کرتی اس پر بھی عدت نہیں اور مسلمان عورت اس پر بھی عدت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں جازہ انت تزوجہ ولا عدت علیہ جائز ہے کہ وہ عورت نکاح کر لے اور اس پر کوئی عدت نہیں عیندہ بھی حنیفہ ترحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وقالا علیہ العدت اور صاحبین فرماتے ہیں اس عورت پر عدت ہے چاہے ذمیہ ہے چاہے مسلمان عورت ہے اس پر عدت ہے بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئن الفرق توقعت بعد الدخول فی دار الاسلامی اس لئے کیونکہ یہ جدائی واقع ہوئی ہے دار الاسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ جدائی کا بھائی ہے دار الاسلام میں داخل ہونے کے بعد اور جدائی کے بعد عورت پر کیا واجب ہے شرعن عدت واجب ہے لہذا ان پر بھی عدت واجب ہوگی اس سے پہلے یہ نکاح نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں لئن الفرق توقعت بعد الدخول فی دار الاسلامی اس لئے کیونکہ یہ جدائی دار الاسلام میں داخل ہونے کے بعد واقع ہوئی ہے لہذا اس عورت پر اسلامی حکم لازم ہوگا مسلمان عورت پر تو لازم ہوگا کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے صاحبین کی دلیل چل رہی ہے مسلمان عورت دار الحرب سے ادھر آئی جدائی آگئے اور جدائی کے بعد اب کیا گزارے گی عدت گزارے گی اور جو ذمیہ ہے اس کا یہاں رہنے کا ارادہ ہے وہ ذمیہ بن گئی تو اس پر بھی عدت واجب ہے کیوں؟ کیونکہ صاحبین کا مسئلہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو بھی اتفاقی مسئلہ ہوتا ہے وہ ذمیہوں پر لازم ہوتا ہے اور عورت پر عدت بھی تمام فقہہ کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ طلاق کے بعد جدائی کے بعد عورت پر عدت واجب ہوتی ہے تو یہ اس ذمیہ پر بھی واجب ہوگا ہاں وہ گزارے یا نہ گزارے وہ اس کی مرضی ہے اس لیے کیونکہ ہمیں ان سے تعرض سے منع کیا گیا ہے توجہ ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اتفاقی مسئلہ ان پر لازم ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ہم دخل نہیں دیں گے تو یہاں پر بھی ذمیہ پر عدت لازم ہے لیکن اگر وہ نہ گزارے تو اس میں ہم دخل نہیں دیں گے جبکہ مسلمان عورت اس پر توشریح احکام لازم ہیں اس کو عدت ضرور گزارنا پڑے گی تو کہتے ہیں فَيَلْزَمُهَا حُکْمُ الْإِسْلَامِ تو اس عورت پر اسلام کا حکم لازم ہوگا وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ چاہے ذمیہ آئے چاہے مسلمان عورت ہجرت کر کے آئے کوئی عدت نہیں ہے جدائی ہو گئی اب فوراً نکاح کر سکتی ہے وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا اَسَرُنْ نِكَاحِ الْمُتَقَدِّمِي کہ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ ماقبل کے جو نکاح ہے اس کا اثر ہوتا ہے وَجَبَتْ اِذْحَارًا لِخَطَرِهِ اور یہ عدت واجب ہوتی ہے اس نکاح کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عورت پر جو شریعت نے عدت واجب کی ہے یہ کس لیے ہے ماقبل والے یہ نکاح کا اثر ہے ماقبل والے نکاح کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے توجہ ہے وہ جو خاوند کی ملکیت تھی اس کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے عدت واجب کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّهَا أَسَرٌ نِكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ کہ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ نکاح متقدم کا اثر ہوتا ہے یعنی ماقبل میں جو نکاح تھا اس کا اثر ہوتا ہے وَجَبَتْ اِذْحَارًا لِخَطَرِهِ اور یہ عدت واجب ہوتی ہے اس نکاح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی عزت اور احترام کو ظاہر کرنے کے لیے وَلَا خَطَرَ لِمِلْكِ الْحَرْبِي اور حربی کی ملکیت کا تو کوئی احترام نہیں حربی کے مال کا تو کوئی احترام نہیں وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ آگیا وہ مسلمان اس کے مالک بن جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا خَطَرَ لِمِلْكِ الْحَرْبِي اور حربی کی ملکیت کا تو کوئی احترام نہیں ہے وَلِهَادَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَسْبِيَّةِ مصبیتی اور اسی لیے مصبیہ پر بھی عدت واجب نہیں ہوتی جس عورت کو قیدی بنایا تھا اس پر بھی عدت واجب نہیں ہوئی تھی ہم نے اوپر مسئلہ ذکر کیا تھا کیونکہ اس کا خاول حربی ہے اور حربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں تو لہذا اس کے نکاح کی وجہ سے عدت بھی نہیں واجب ہوگی تو یہاں پر جو ہجرت کر کے آئی ہے مسلمان عورت اس پر بھی کوئی عدت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک پر آگے دیکھئے وَإِنْ قَانَتْ خَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّىٰ تَزَعَ حَمْلَهَا سورة مسئلہ یہ دار الحرب سے ایک عورت ہجرت کر کے دار الاسلام آگئی اور یہ خاملہ ہے کیا ہے خاملہ ہے تو کیا اب یہ نکاح کر سکتی ہے یا نکاح نہیں کر سکتی یہاں آتے ہی نکاح تو ٹوٹ گیا جدائی تو آگئی کیا اب یہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں تو ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خاملہ ہے پھر یہ نکاح نہیں کر سکتی وضع حمل کے بعد اس کو نکاح کی اجازت ہوگی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ خَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ تو یہ نکاح نہیں کر سکتی حَتَّا تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ اپنے حمل کو جنم دے دے وضع حمل کا کیا معنی ہے حمل کو جنم دینا حَتَّا تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ اپنے حمل کو جنم دے دے وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اچھا اب ایک اور روایت بھی ذکر کر رہے ہیں مطن میں تو بتا دیا کہ یہ جو عورت جو حاملہ ہے یا آگے اس میں جدائی آگئی دار الاسلام حجرت کر کے آگئی تو جدائی تو آگئی لیکن جب تک حمل کو جنم نہیں دیتی یا آگے نکاح نہیں کر سکتی جبکہ امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نکاح کر سکتی ہے نکاح کر لے لیکن خاوند صحبت نہ کرے جب وضع حمل ہو جائے پھر اس کے بعد صحبت کر سکتا ہے خاوند تو کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اَنَّهُ يَسِحُ النِّكَاحُ کہ اس کا نکاح صحیح ہے یہ حاملہ بھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے لیکن وَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا لیکن اس کا خاوند اس کے ساتھ صحبت نہ کرے قَرِبَ يَقْرَبُ قَرْبَا وَقُرْبَانًا قَرِبَ يَقْرَبُ قَرْبَا وَقُرْبَان تو کہتے ہیں اَنَّهُ يَسِحُ النِّكَاحُ کہ یہ نکاح صحیح ہے وَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا اور خاوند اس کے ساتھ صحبت نہ کرے حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا یہاں تک یہ اپنے حمل کو جنم دے دے قَمَا فِي الْحُبْلَ مِنَ الزِّنَا جیسے کہ اس عورت میں تھا جو زینہ سے حاملہ ہو حُبْلہ کسے کہتے ہیں حاملہ جو زینہ سے حاملہ ہے اس کا مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے وہ جہاں محرمات کا بیان آ رہا تھا جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہاں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا اگر ایک عورت حاملہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا یہ حمل ثابت النصب ہے یا ثابت النصب نہیں ہے اگر یہ حمل ثابت النصب ہے یعنی یہ عورت عدت گزار رہی ہے اور عدت کے اندر عورت بچے کو جنم دے تو وہ اسی خاون کا شمار ہوتا ہے تو اگر عورت حاملہ ہے اور وہ حمل ثابت النصب ہے پھر وہاں نکاح کی اجازت نہیں ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الفراشین لازم آئے گا جمع بین الفراشین کیونکہ خاون نے طلاق دے دی ہے لیکن عورت حاملہ ہے اور جب یہ عورت اس بچے کو جنم دے گی تو اس بچے کا نصب خاون سے ثابت ہو جائے گا اور خاون سے تو نصب تب ہی ثابت ہو سکتا ہے جب یہ عورت اس خاون کی فراش ہو معلوم ہوا ابھی بھی یہ فراش ہے جب یہ حاملہ ہے تو ابھی بھی خاون کا فراش ہے میں نے بتایا تھا فراش کسے کہتے ہیں کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ خاون کا فراش ہے یہ جو بھی بچے جنم دے گی وہ اسی خاون کے شمار ہوں گے تو بیوی کیا ہے خاون کا فراش تو خاون اگرچہ طلاق دے چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ عورت حاملہ ہے اور اس کے بچے کا نصب اس کے خاون سے ثابت ہو جائے گا معلوم ہوا یہ ابھی بھی خاون کا فراش ہے تو اگر آگے اس کو نکاح کی اجازت دے دی جائے پھر تو یہ دوسرے خاون کا بھی فراش بن جائے گی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت دو آدمیوں کا فراش ہو توجہ ہے لہذا اس لیے جب بچے کا نصب ثابت ہو تو اس صورت میں حاملہ آگے نکاح نہیں کر سکتی اور اگر بچہ ثابت نصب نہیں ہے مثلا عورت زنا سے حاملہ ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں تو یہ کسی کا فراش نہیں ہے کسی کا فراش نہیں لہذا عورت نکاح کر سکتی ہے لیکن بہرحال نکاح تو جائز ہے لیکن خاون کے لیے اس سے صحبت جائز نہیں جب تک یہ بچے کو جنم نہ دیتے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے عورت ہجرت کر کے آئیا اور حاملہ ہے تو مطن میں تو بتلا دیا اس کے لیے نکاح بھی جائز نہیں نکاح بھی جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو خاون کا ہے اور خاون سے تو اس کا نصب ثابت ہوگا توجہ ہے تو لہذا جب نصب ثابت ہے تو لہذا اب کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہوگی ورنہ تو جمعہ بین الفراشین کی خرابی لازم آئے گی ایک ہی عورت دو مردوں کے لیے فراش بن جائے گی توجہ ہے لیکن امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ عورت نکاح کر سکتی ہے البتہ خاون صحبت نہ کرے جیسے وہ عورت جو زنا سے خاملہ ہوئی تھی جیسے اس کو نکاح کی اجازت تھی البتہ خاون صحبت نہیں کر سکتا تو یہاں بھی اس حاملہ کو نکاح کی اجازت ہوگی لیکن وضع حمل تک خاون صحبت نہیں کر سکتا یہ ایک روایت ہے امام صاحب کی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِن قَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا اور اگر یہ عورت جس نے ہجرت کی ہے یہ اگر حاملہ ہے تو یہ نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اپنے حمل کو جنم دے دے اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کا نکاح صحیح ہے وَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا اور اس کا خاون اسے صحبت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ حمل کو جنم دے دے کَمَا فِي الْحُبْلَ مِنَ الزِّنَا جیسے کہ وہ عورت جو زنا سے حاملہ تھی جیسے اس کے مسئلے میں تھا وَجْهُ الْاوَّلِ پہلے قول کی وجہ یہ ہے وہ جو مطن میں آیا کہ نکاح بھی نہیں کر سکتی نکاح بھی وَجْهُ الْاوَلِ دُسْ پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ ثابت النصب ہے اس کا نصب ثابت ہے فَإِذَا ظَهَرَ الْفِرَاشُ فِي حَقِّ النَّصَبِ تو جب اس عورت کا فیراش ہونا ظاہر ہو گیا نصب کے حق میں نصب تو تب ہی ثابت ہو سکتا ہے نا جب یہ عورت کسی کی فیراش ہے کسی کی منکوحہ ہے ویسے تو نصب ثابت تو جب نصب کے اعتبار سے اس کا فیراش ہونا ظاہر ہو رہا ہے تو منع نکاح کے سلسلے میں بھی اس کا فیراش ہونا ظاہر قرار دیا جائے گا منع نکاح کے نکاح منع ہے کیوں فیراش ہونے کے اعتبار سے یہ مرد کا بھی فیراش ہے توجہ ہے جب نصب کے اعتبار سے اس کا فیراش ہونا ظاہر ہے تو نکاح سے روکنے میں بھی اس کا فیراش ہونا ظاہر ہوگا اور نکاح سے روکا جائے گا کہ یہ نکاح نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہو ثابت النصبی کی یہ جو حمل ہے یہ ثابت النصب ہے فیدہ ظہر الفراش فی حق النصبی تو جب اس عورت کا فراش ہونا ظاہر ہو گیا نصب کے حق میں یظہر فی حق المنع من النکاح تو نکاح سے منع کے حق میں بھی اس کا فراش ہونا ظاہر ہوگا احتیاطاً بطور احتیاط کے احتیاط اسی میں ہے کہ اسے نکاح نہ کیا جائے بھئی ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الفراشین کی بات سمجھ میں آگئے گی آگے دیکھئے میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مرتد ہو جائے تو پھر نکاح کا کیا حکم ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں پہلے تو کیا ذکر کیا تھا میاں بیوی میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر نکاح کا کیا حکم ہے اب بیان کرنے لگے ہیں میاں بیوی مسلمان تھے اور العیاز باللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا تو اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں توجہ ہے کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَرْ تَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اسلام سے مرتد ہو جائے وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ تَلَاقٍ تو جدائی واقع ہو جائے گی بغیر تلاق کے یہ جو جدائی ہے اس کو تلاق شمار نہیں کریں گے چاہے مرتد ہونے والا خاوند ہی کیوں نہ ہو جب خاوند مرتد ہوا ہے تو جدائی کس کی طرف سے آئی خاوند کی طرف سے لیکن پھر بھی اس کو تلاق نہیں قرار دیں گے بلکہ یہ فسخِ نکاح ہے چاہے عورت مرتدہ ہو چاہے خاوند مرتد ہو یہ جو جدائی آئی ہے یہ فسخِ نکاح ہے اور میں نے بتلایا اس کا فائدہ کیا ہے اگر بعد میں یہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر نکاح کرتا ہے اسی عورت سے تو ماقبل میں فسخِ نکاح ہوا تھا تلاق نہیں تھی لہذا اب بھی اس کو تین تلاقوں ہی کا حق حاصل ہوگا تو کہتے ہیں یہ جدائی بغیر تلاق کے ہوگی وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ امام صاحب اور امام ابو يوسف رحم اللہ کے نزدیک ہے یعنی شیخین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جدائی بغیر تلاق کے ہے یہ فسخِ نکاح ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اِنْ قَانَتِ الرِّدَّةُ مِنَ الزَّوْجِ اگر یہ مرتد ہونا خاوند کی طرف سے ہے فَهِيَ فُرْقَةٌ بِتَلَاقٍ تو یہ جدائی تلاق کے ساتھ ہے اس کو پھر تلاق شمار کریں گے اگر جدائی کس کی طرف سے آئی خاوند کی طرف سے خاوند مرتد ہوا ہے امام محمد فرماتے ہیں وَيَعْتَبِرُ بِالْعِبَائِ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عِبَاءَ پر یعنی انکار پر جیسے پیچھے مسئلہ گزرا میاں بیوی میں سے بیوی مسلمان ہو گئی تو قاضی خاوند پر اسلام پیش کرے گا اور خاوند اگر انکار کر دیتا ہے تو یہ انکار عن الاسلام یہ عِباء عن الاسلام یہ کس کی طرف سے ہوا خاوند کی طرف سے تو یہ ہمارے نزدیک طلاق کے حکم میں ہے کس کے حکم میں؟ طلاق تو یہاں پر بھی یہ جو جدائی آئی ہے اگر مرتد خاوند ہوا ہے تو جدائی خاوند کی طرف سے آئی ہے تو اس کو بھی وہ طلاق شمار کرتے ہیں معلوم ہے وہ ارتداد کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ انکار عن الاسلام پر ارتداد کو انکار عن الاسلام پر قیاس کرتے ہیں اور انکار عن الاسلام خاوند کی طرف سے ہو تو یہ طلاق شمار ہوتا ہے تو ارتداد بھی اگر خاون کی طرف سے ہو تو یہ طلاق شمار ہوگا تو وقال محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں انکانت الردت من الزوجی اگر یہ مرتد ہونا خاون کی طرف سے ہے فَهِيَ فُرْقَتُمْ بِي طَلَاقٍ تو یہ طلاق کے ساتھ جدائی ہے وَيَعْتَبِرُ بِالْعِبَائِ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں خاون کے انکار عنی الاسلام پر وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنْنَاهُ اور دونوں کے اندر جو علت جامعہ ہے وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی علت جامعہ کیا کہ جدائی خاون کی طرف سے آ رہی ہے دونوں مسئلوں میں جب ایک جگہ پر خاون کی طرف سے آنے والی جدائی کو آپ نے طلاق قرار دیا ہے تو یہاں بھی اس کو طلاق ہی قرار دیں گے تو کہتے ہیں وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَّاهُ اور علت جامعہ وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی وَأَبُوْ يُوصف رحم اللہ مَرَّ عَلَى مَا أَصَّلْنَا لَهُ فِي الْعِبَائِ کہتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ بھی یہاں پر اپنی اصل اور اپنے ذابطے پر ہی چلے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کا کیا ذابطہ تھا انہوں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ جدائی جس میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہو وہ فسخے نکاح شمار کریں گے اس کو طلاق شمار نہیں کر سکتے یہاں میاں بیوی میں سے جب کوئی ایک مسلمان ہوا ہے تو دونوں میں جدائی آئے گی اختلاف دین کی وجہ سے ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے تو یہ جو اختلاف دین ہے اس میں تو دونوں کا دخل ہے بھئی ایک کا دین اور ہے دوسرے کا دین اور اور جب جدائی کے اندر میاں بیوی دونوں کا دخل ہو اس کو فسخ شمار کرتے ہیں اگر صرف خاوند کا دخل ہو پھر اس کو طلاق شمار کرتے ہیں تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو اس کو فسخ نکاح شمار کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا اس میں دخل اسی طرح یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں سے جب ایک مرتد ہوا ہے تو اب دونوں میں اختلاف دین آ گیا کیا آ گیا اختلاف دین آ گیا تو لہذا دونوں کا دخل ہے اس کے اندر جب دونوں کا دخل ہے تو اسی طرح اس کو فسخ نکاح قرار دیں گے اس کو طلاق قرار نہیں دیں گے فسخ نکاح ہی قرار دیں گے تو کہتے ہیں وہ ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں مرعلا ما اصلنا لہو وہ چلے ہیں وہ گزرے ہیں علا ما اسی قانون پر اصلنا لہو جو اس کو ہم نے ان کے لئے اصل قرار دیا تھا وہ اسی قانون پر جو اس کو ہم نے ان کے لئے اصل قرار دیا تھا فی الیبائی عباء عنی الاسلام کے مسئلے میں کہ جدائی میں دونوں کا دخل ہو تو اس کو فسخ شمار کرتے ہیں تو یوں ترجمہ کر لیں وَأَبُوْ يُوسفَ رَحْمُ اللَّهُ وَأَبُوْ يُوسفَ رَحْمُ اللَّهُ مَرَّ عَلَى مَا أَصَّلْنَا لَهُ وہ گزرے ہیں وہ چلے ہیں اسی چیز پر جس کو ہم نے ان کے لئے اصل قرار دیا تھا فِي الْعِبَائِ عِبَا کے مسئلے میں وَأَبُوْ حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ نے دونوں میں فرق کیا ہے بھئی دیکھئے نا وہاں میاں بیوی میں سے اگر خاوند انکار کرتا تھا اسلام سے تو امام صاحب فرماتے تھے یہ طلاق کے حکم میں ہے کیونکہ جدائی کس کی طرف سے آئی خاوند کی طرف سے توجہ ہے تو عبا کے یعنی انکار کے مسئلے میں امام صاحب خاوند کی طرف سے جدائی آئے تو اس کو طلاق شمار کرتے ہیں لیکن مرتد ہونے والے مسئلے میں اگرچہ خاوند ہی کیوں نہ مرتد ہوا ہو اس جدائی کو امام صاحب طلاق شمار نہیں کرتے حالانکہ دونوں میں جدائی خاوند کی طرف سے آ رہی ہے انکار آنیل اسلام میں بھی اور ارتداد میں بھی لیکن امام صاحب دونوں میں فرق کرتے ہیں انکار آنیل اسلام جو ہے خاوند کی طرف سے ہو اس کو وہ طلاق شمار کرتے ہیں اور اگر ارتداد خاوند کی طرف سے ہو تو اس کو طلاق شمار نہیں کرتے معلومہ انہوں نے دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے بھی دونوں جگہ ایک ہی حکم لگایا ان کے نزدیک دونوں جگہ یہ جدائی اگر خاوند کی طرف سے آئے یا ارتداد خاوند کی طرف سے آئے تو پھر یہ طلاق ہے امام ابو یوسف رحم اللہ نے بھی دونوں جگہ ایک ہی ذاتہ ذکر کیا کہ خاون انکار کرے یا خاون مرتد ہو جائے دونوں صورتوں میں فسخ نکاح ہی ہے طلاق نہیں ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر خاون اسلام سے انکار کرتا ہے تو پھر یہ طلاق ہے اور اگر خاون مرتد ہوتا ہے تو پھر یہ طلاق نہیں ہے یہ فسخ نکاح ہے تو امام صاحب نے انکار عنیل اسلام اور ارتداد میں فرق کیا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے اب وہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اور امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کن دونوں میں انکار اور ارتداد میں خاون کا ارتداد یا خاون کا انکار ان میں فرق کیا ہے وَبَجْهُوہُ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے لکونیہا منافیتاً لِلْعِسْمَتِ اس لیے کیونکہ مرتد ہونا عِسْمَت کے منافی ہے یاد رکھو جو شخص مرتد ہوتا ہے وہ مباح النفس بھی بن گیا اور مباح المال بھی بن گیا اس کی ملکیت اپنی جان سے بھی ختم اور اپنے مال سے بھی ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی اس کو قتل کر سکتا ہے وہ کیا بن چکا ہے مباح النفس بن چکا ہے مباح المال بن چکا ہے اس کی اپنی جان پر سے بھی اس کی ملکیت ختم اور اپنے مال پر سے بھی اس کی ملکیت ختم ہو گئی توجہ ہے دیکھئے وَوَجْهُوہُ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے ارتداد اور نکاح جمع نہیں ہو سکتے بھئی دونوں میں منافات ہے لکونیہا منافیتاً لِلْعِسْمَتِ اس لیے کیونکہ مرتد ہونا عصمت کے منافی ہے عصمت کا کیا مانا؟ حفاظت حفاظت آپ پڑھتے رہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں کیا مانا؟ محفوظ ہیں یعنی انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی خاص حفاظت کی جاتی ہے تو انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں تو عصمت کا معنی ہے حفاظت کہتے ہیں لکونیہا منافیتاً لِلْعِسْمَتِ اس لیے کیونکہ مرتد ہونا حفاظت کے منافی ہے جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو اب نہ اس کی جان محفوظ اور نہ اس کا مال محفوظ بھی کوئی بھی اس کو قتل کر سکتا ہے وہ مباحود دم ہو چکا ہے وہ مباحود دم ہو چکا ہے لکونیہا منافیتاً لِلْعِسْمَتِ اس لیے کیونکہ مرتد ہونا یہ عصمت کے منافی ہے یعنی حفاظت کے منافی ہے معلوم ہوا اپنی جان پر سے بھی ملکیت ختم اور اپنے مال پر سے بھی ملکیت ختم جب ہر ملکیت ختم ہو رہی ہے مرتد کی تو ملکیت نکاح بھی کیا ہے وہ بھی برقرار نہیں رہی وہ بھی ختم ہو گئی ملکیت نکاح بھی کیا ہوئی ختم ہوئی اور وَالطَلَاقُ رَافِعٌ اور طلاق یہ تو نکاح کو اٹھانے والی ہے طلاق نکاح کو اٹھانے والی ہے فَتَعَذَّرَ أَن تُجْعَلَ طَلَاقًا لہٰذا متعذر ہو گیا کہ اس ارتداد کو طلاق قرار دیا جائے بھئی دیکھئے امام ابو حنیفہ رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں خاوند اسلام سے انکار کرے یہ تو طلاق ہے لیکن اگر خاوند مرتد ہو جائے یہ طلاق نہیں وجہ یہ کہ مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے ارتداد اور نکاح جمع ہو ہی نہیں سکتے مرتد کو آپ نے پڑھا ہے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور مرتد ہوتے ہی اس کا نکاح بھی کیا ہو چکا ختم تو ارتداد نکاح کے منافی ہے وجہ یہ کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی جان اور مال کی عصمت ختم ہو چکی ہے معلوم ہوا ارتداد نکاح کے منافی ہے اور طلاق جو ہوتی ہے وہ تو نکاح کو اٹھاتی ہے طلاق کیا کرتی ہے نکاح کو اٹھا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے تو اس ارتداد کو ہم طلاق قرار نہیں دے سکتے کیونکہ طلاق تو نکاح کے بعد آیا کرتی ہے اور ارتداد تو نکاح کے منافی ہے تو جب ایک چیز نکاح کے منافی ہے تو آپ اس کو طلاق کیسے قرار دے سکتے ہیں طلاق تو نکاح کے بعد آتی ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں پھر سمجھو پھر سمجھو یہ مشکل جگہ ہے کہ دیکھو یہ جو ارتداد ہے یہ نکاح کے منافی ہے یہ نکاح کے ارتداد اور نکاح جمع نہیں ہو سکتے جب ارتداد اور نکاح جمع نہیں ہو سکتے تو ارتداد کو آپ طلاق بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ طلاق رفع نکاح کا نام ہے اور ارتداد کے ساتھ تو نکاح ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو رفع نکاح قرار دے دیں آپ اس ارتداد کو رفع نکاح یعنی طلاق قرار دینا چاہتے ہیں بھئی ارتداد کے ساتھ نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو رفع نکاح کہاں سے ایک چیز کا پہلے ثبوت ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے تو ارتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ارتداد کو طلاق یعنی رفع نکاح کیسے قرار دے سکتے ہیں رفع نکاح تو وہاں ہوگا جہاں پہلے نکاح کو تو ثبوت ہو سکے تو اقتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا لہذا آپ اس کو طلاق یعنی رفع نکاح بھی قرار نہیں دے سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں نکاح کے منافی ہے لکونیہ منافیتا للعصمتی اس لیے کیونکہ مرتد ہونا یہ عصمت کے منافی ہے وَالطَلَاقُ رَافِعُونَ اور طلاق جو ہے وہ تو نکاح کو اٹھانے والی ہے فَتَعَذَّرَ أَن تُجْعَلَ طَلَاقًا تو یہ بات متعذر ہو گئی کہ اس مرتد ہونے کو طلاق قرار دیا جائے کیونکہ طلاق تو وہ رفع نکاح کا نام ہے اور رفع نکاح وہیں ہو سکتا ہے جہاں پہلے نکاح کا ثبوت تو ہو سکے اور ارتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو رفع نکاح کیسے قرار دیں گے ارتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو رفع نکاح کیسے قرار دیں گے ثبوت ہو سکے نکاح کا پھر آپ رفع نکاح بھی قرار دے سکتے ہیں بخلاف العبائی بخلاف خاوند کے اسلام سے انکار کرنے کے لئنہو یفویت الامساق بالمعروفی اس لئے کیونکہ خاوند کا مرتد ہونا یہ فوت کر دیتا ہے فوت کر دیتا ہے الامساق بالمعروفی امساق بالمعروف کو بھئی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں خاوندوں کو کیا حکم ہے کہ بیویوں کو اچھے طریقے سے روکیں اور تصریح ہم بھی احسان یا پھر ان کو احسان کے ساتھ رخصت کر دیں یعنی طلاق دے دیں تو وہاں پر بھی جب میاں بیوی میں سے بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قاضی جو ہے خاوند پر اسلام کو پیش کرے گا اب خاوند مسلمان ہو کر امساق بالمعروف پر عمل کر سکتا تھا مسلمان ہو جاتا تو نکاح بار قرار رہتا اس نے بیوی کو اچھے طریقے سے روک لیا تو خاوند مسلمان ہو کر امساق بالمعروف پر عمل کر سکتا تھا یہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تو معلوم ہوا اس نے امساق بالمعروف کو ترک کر دیا جب امساق بالمعروف کو اس نے ترک کر دیا تو اب واجب ہوا کہ تصریح بالحسان پر عمل کیا جائے تو قاضی اس کا نائب بن کر تصریح بالحسان پر عمل کر دے گا اور تصریح تو کس چیز کا نام تھا طلاق کا نام تھا تو یہ طلاق شمار ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف العبائی بخلاف خاوند کے اسلام سے انکار کرنے کے کہ وہ نکاح کے منافی نہیں ہے خاوند اسلام سے انکار کرے یہ نکاح کے منافی نہیں ہیں چنانچہ اسی لیے اسی لیے جب تک قاضی جدائی نہیں کروا تھا جدائی نہیں آئی عورت مسئلہ لے گئے قاضی کے پاس کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں میرا خاوند مسلمان نہیں تو معلوم ہے وہ ابھی تک انکار کر رہا ہے مسلمان نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی نکاح برقرار ہے جب قاضی اس پر اسلام کو پیش کرے گا اور وہ انکار کرے گا پھر قاضی جدائی کروائے گا معلوم ہے اسلام سے انکار یہ نکاح کے منافی نہیں ہے اس کے بعد بھی نکاح رہتا ہے جب تک قاضی جدائی نہ کروا دے بات سمجھ میں آگے جبکہ ارتداد وہ تو نکاح کے منافی ہے بھئی تو لہذا ارتداد نکاح کے منافی ہے لہذا اس کو طلاق قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ ابا عنی الاسلام یہ تو نکاح کے منافی نہیں یہاں نکاح رہ سکتا ہے تو لہذا اس کو طلاق بھی قرار دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں بخلاف الابائی بخلاف انکار کرنے کے لئے انہو یفویت الامساق بالمعروف اس لئے کیونکہ یہ انکار یہ فوت کر دیتا ہے امساق بالمعروف کو فیجب التصریح بالاحسان علامہ مر رہ تو واجب ہو جائے گا تصریح بالاحسان بوجہ اس کے جو بات گزر گئی ولہذا تتوقف الفرقت بالعبائی علالقضائی اور اسی وجہ سے جدائی موقوف رہے گی بالعبائی انکار کی وجہ سے علالقضائی قضائی قاضی پر ولا تتوقف بالردتی اور جدائی موقوف نہیں رہے گی مرتد ہونے کی وجہ سے بھئی یاد رکھو مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے لہذا مرتد ہوتے ہی نکاح ختم ارتداد کے ساتھ ثبوت نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ عباء عنی الاسلام جو ہے اس کے ساتھ نکاح رہ سکتا ہے اس لئے وہاں جب تک قاضی جدائی نہیں کروائے گا دونوں میں جدائی نہیں آئے گی تو عباء عنی الاسلام میں قاضی کی جدائی ضروری ہے پھر ہی جدائی آئے گی اس سے پہلے جدائی نہیں جبکہ مرتد ہونے کے اندر کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں مرتد ہوتے ہی اسی لمحے میں نکاح ختم ہو جائے گا فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَلِهَادَا اور اسی وجہ سے تتوقف الفرقت بالعبائی وہ جدائی جو انکار کی وجہ سے آئی ہے وہ موقوف رہتی ہے عَلَى الْقَضَائِ قاضی کے فیصلے پر وَلَا تَتَوَقَّفُ بِالْرِدَّتِ اور وہ جدائی جو مرتد ہونے کی وجہ سے آئی ہے وہ قضاء قاضی پر موقوف نہیں رہتی سُمَّ اِنْ کَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدُ فَلَهَا كُلُّ الْمَحْرِدُ یہاں یہ عبارت دیکھ لیجئے بھئی سُمَّ اِنْ کَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدُ بھئی دیکھئے یہ کانا آیا اور اَزَّوْجُ یہ کانا کا اسم ہے اور هُوَ الْمُرْتَدُ یہاں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں سُمَّ اِنْ کَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدُ مرتد پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح الْمُرْتَد پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں سُمَّ اِنْ کَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدَّ رفع پڑھیں گے کس طرح کہ اززوج اس کو کانا کا اسم بنا دیں اور هُوَ الْمُرْتَد اس پورے جملے کو خبر بنائیں کانا کی یہ ہوا المرتد پورا جملہ ہے ہوا ہے مبتدہ اور المرتد کیا ہے خبر مبتدہ خبر مل کر یہ کانا کی خبر ہوئی تو یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے دوسری ترقیب یہاں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ از زوجو اس کو کانا کا اسم بنائیں اور المرتد اس کو کانا کی خبر بنا دیں اور دیکھو یہاں پر کانا کی خبر بھی معرفہ ہے جب مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا اسی طرح کانا کا اسم اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر درمیان میں فصل کا بھی لے آتے ہیں ایک ضمیر کی صورت کا سیغہ لے آتے ہیں جو یہ بتلاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں موصوب صفت نہیں ہیں کیونکہ از زوج بھی کیا معرفہ المرتد بھی کیا معرفہ تو بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ آپس میں موصوب صفت ہیں بھئی توجہ ہے تو پھر اس صورت میں درمیان میں زمیر جیسا ایک سیغہ لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہوا لے آئے بھئی اور پھر اس سے فرق ہو گیا کہ اب پتا چل گیا کہ یہ المرتد یہ زوج کی صفت نہیں ہے کیونکہ موصوب صفت کے درمیان تو فصل نہیں کیا جاتا تو کیا دو ترکیبیں ہوئیں پہلی ترکیب از زوج کو کانا کا اسم بنائیں اور ہوا المرتد پورے جملے کو کانا کی خبر اس صورت میں المرتد پر رفع پڑیں گے اور دوسری ترکیب یہ ہے از زوج کو کانا کا اسم بنائیں ہوا کو فصل قرار دیں اور المرتد جو ہے اس کو کانا کی خبر بنا دیں توجہ ہے تو سم م ان کانا زوج ہو المرتد یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں سم م ان کانا زوج ہو المرتد فلاہا کل المحر بات سمجھ میں آ گئی سم م ان کانا زوج ہو المرتد فلاہا کل المحر جی اب محر کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مرتد ہو گیا تو پھر یاد رکھو اگر خاوند صحبت کر چکا ہے بیوی سے تو صحبت کی وجہ سے یہ محر پکا ہو چکا ہے لہذا چاہے خاوند مرتد ہو چاہے بیوی مرتد ہو صحبت کے بعد محر پورا ہی دینا پڑے گا اور اگر یہ مرتد ہونا صحبت سے پہلے ہوا مرتد ہونا صحبت سے پہلے ہوا تو اگر مرتد خاوند ہوا ہے تو پھر نصف محر دینا پڑے گا جدائی خاوند کی طرف سے آئی ہے تو لہذا نصف محر دینا پڑے گا صحبت سے پہلے اگر وہ خاوند مرتد ہوا ہے اور اگر عورت مرتدہ ہوئی ہے صحبت سے پہلے تو یہ جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے جب جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے تو اب عورت کو نصف محر بھی نہیں ملے گا بھئی تو کہتے ہیں سُمَّ اِنْ قَانَتْ زَوجُهُ الْمُرْتَدُ پھر اگر خاون جو ہے وہ مرتد ہے فَلَحَا كُلُّ الْمَهْرِ اِن دَخَلَ بِهَا تو اس عورت کے لیے سارا مہر ہوگا اگر خاون اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے وَنِصْفُ الْمَهْرِ اِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا اور اس عورت کے لیے نصفیں مہر ہوگا اگر خاون نے اس سے صحبت نہیں کی یہ وہ صورت ہے جب خاون مرتد ہوا ہے وَإِنْ قَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّتَ اور اگر یہ عورت جو ہے یہ مرتدہ ہوئی ہے فَلَهَا كُلُّ الْمَحْرِ اِنْدَخَلَ بِهَا تو اس عورت کے لئے پورا مہر ہوگا اگر خاون نے اسے صحبت کی ہے وَإِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَحْرَ لَهَا اور اگر خاون نے اسے صحبت نہیں کی تو اس کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا وَلَا نَفَقَتَ اور نَفَقَ بھی نہیں ہوگا لِأَنَّ الْفُرْقَتَ مِنْ قِبَلِهَا اس لئے کیونکہ یہ جدائی عورت کی جانب سے آئی ہے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر عورت مرتدہ ہوئی ہے صحبت سے پہلے تو پھر جدائی عورت کی طرف سے آئی لہذا اس کو نصف مہر نہیں ملے گا اور نیز یہ بھی کہا فَلَا مَحْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَتَ اس کے لئے مہر بھی نہیں ہوگا اور نفقہ بھی نہیں اس پر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحبت سے پہلے اگر جدائی آئے تو وہاں تو عورت پر عدت نہیں ہوتی اگر عدت ہوتی تو عورت کے لئے نفقہ ہوتا عدت ہی نہیں تو نفقہ کہاں سے آ سکتا ہے تو صحبہ ہدایہ کی اس کہنے کا کیا مانا فَلَا مَحْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَتَ نہ اس عورت کے لئے مہر ہے اور نہ نفقہ ہے نفقہ تو آنا ہی نہیں تھا تو وَلَا نَفَقَتَ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو جواب یہ کہ وَلَا نَفَقَتَ کا تعلق پہلی سورت سے ہے جب خاون نے صحبت کی ہے خاون نے اور پھر عورت مرتدہ ہوئی ہے صحبت کے بعد اور صحبت کے بعد جب جدائی آتی ہے تو عورت پر عدت آیا کرتی ہے خاون پر عدت کا نفقہ آتا ہے تو بتلا رہے ہیں کہ نہیں اگر صحبت کے بعد بھی جدائی آئی ہے تو عورت کے لئے نفقہ نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی مہر البتہ اس کو پورا ملے گا کیونکہ صحبت ہو چکی ہے آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَرْ تَدَّا مَعَنْ سُمَّا أَسْلَمَا مَعَنْ فَهُمَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا پہلے تو مسئلہ ذکر کیا کہ میاں بی بی میں سے کوئی ایک مرتد ہوا آپ سورہ ذکر کر رہے ہیں دونوں اکٹھے مرتد ہوئے اور پھر دونوں اکٹھے مسلمان دوبارہ ہو گئے تو مرتد ہوتے ہی نکاح تو فاسد ہو جاتا ہے تو کیا اب ان کا کیا حکم ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر دونوں اکٹھے ہی مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تو پھر یہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں یہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں اور یہ حکم استحساناں ہے بطور استحسان کے یہ اپنے نکاح پر ہیں قیاس تو وہی تقاضہ کرتا ہے کہ جب ایک کے مرتد ہونے کی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا تھا تو دونوں کے مرتد ہونے کی صورت میں بطریق اولا نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن استحساناں یہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں کب؟ جب دونوں اکٹھے مرتد ہوئے اور اکٹھے مسلمان ہو گئے اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں تو یہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں استحساناں اور یہ حکم بطور استحسان کے ہے تو یہ حکم استحساناں ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَبْتُلُوا اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح باطل ہو گیا ہے لِأَنَّ رِدَّتَ أَحَدِهِمَا مُنَّافِيَتُنْ اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ایک کا مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی تھا وَفِی رِدَّتِهِمَا رِدَّتُ أَحَدِهِمَا اور دونوں کے مرتد ہونے میں ایک کا بھی تو مرتد ہونا ہے بھئی ایک کا مرتد ہونا بھی کیا تھا نکاح کے منافی تھا تو جب دونوں مرتد ہوئے ہیں تو اس میں بھی ایک کا مرتد ہونا پایا جا رہا ہے یا نہیں تو اس صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے نکاح باطل ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لِأَنَّ رِدَّتَ أَحَدِهِمَا مُنَّافِيَتُنْ اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ایک کا مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے وَفِرْ رِدَّتِهِمَا رِدَّتُ أَحَدِهِمَا اور دونوں کے مرتد ہونے میں ایک کا مرتد ہونا بھی آ گیا دونوں کے مرتد ہونے میں ایک کا مرتد ہونا بھی ہے تو لہذا نکاح باطل ہوگا وَلَنَا اب ہماری دلیل آ گئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے مار ہوئی ہے وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّا بَنِي حَنِیفَةَ تَرْتَدُو کہ بنو حنیفہ ایک عرب کا قبیلہ تھا بھئی یہ مرتد ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ بنو حنیفہ والے جو تھے یہ مرتد ہو گئے انہوں نے زکاة دینے کا انکار کر دیا یہ کہتے تھے بھئی زکاة لینا تو پیغمبر کا کام ہے پیغمبر تو تشریف لے گئے اب ہم زکاة کسی کو نہیں دیں گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ان کی طرف لشکر بھیجے کہ تمہیں زکاة ادا کرنا پڑے گی حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں اگر تم ایک رسی بھی زکاة کے اندر جو دیا کرتے تھے اگر تم وہ بھی روکو گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور وہ بھی بئی اعتبار مرتد تھے کہ وہ باقی احکام سے وہ نہیں پھیرے تھے صرف یہ کہا تھا ہم زکاة ادا نہیں کریں گے زکاة لینا پیغمبر کا کام ہے کسی اور کو ہم زکاة نہیں دیں گے تو حضرت عبو بکر نے لشکر بھیجے اور پھر بالاخر وہ دوبارہ مسلمان ہوئے اور یہ واقعہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا اور ان کو صحابہ نے تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا وہ پہلے مرتد ہوئے تھے پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے لیکن صحابہ نے ان کو نکاح کی تجدید کا حکم نہیں دیا کہ نئے سیرے سے اپنے نکاح کرو سارے کیونکہ تم مرتد ہوئے تھے نکاح فسط ہو گیا تھا تو معلوم ہوا اکٹھے مرتد ہوں اور پھر اکٹھے مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے تو کہتے ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل مارو بیا وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ انہ بنی حنیفہ تر تدو کہ بنو حنیفہ قبیلے والے مرتد ہو گئے سمہ اسلامو پھر وہ سارے مسلمان ہو گئے وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِتَجْدِدِ الْأَنْكِحَةِ اور حکم نہیں دیا ان کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاحوں کی تجدید کا معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجمع ہو گیا کسی نے بھی رد نہیں کیا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجمع ہو گیا کہ اگر کوئی میاں بیوی کٹھے مرتد ہوں اور پھر کٹھے مسلمان ہوں تو ان کا نکاح برقرار رہتا ہے کہتے ہیں وَلِ اِرْتِدَادُ مِّنْهُمْ وَاقِعُمْ مَعًا لِجَهَالَتِ تَارِحِ یہاں سے دراصل صاحبِ ہدایہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ مسئلہ ذکر ہو رہا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے مسلمان ہوئے اور آپ دلیل کے طور پر بنو حنیفہ کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ سارا قبیلہ مرتد ہوا تھا اور پھر سارا قبیلہ دوبارہ مسلمان ہوا تو ان کو صحابہ نے تجدید نکاح کا حکام نہیں دیا تو کہتے ہیں بنو حنیفہ کے اندر تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے اکٹھے مرتد ہوئے ہوں ہو سکتا ہے خاوند پہلے مرتد ہوا اور بیوی بعد میں مرتد ہوئی اسی طرح اسلام لا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میاں بیوی میں سے ایک فرق پہلے مسلمان ہوا اور دوسرا بعد میں ہوا تو آپ ان کو اکٹھا کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اکٹھے مرتد ہوئے تھے اور پھر اکٹھے ہی مسلمان ہو گئے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ یہ جو ارتداد ہوا تھا اس کو اکٹھا اس لئے شمار کریں گے کیونکہ یہاں تاریخ مجھول ہے تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کون پہلے مرتد ہوا تھا اور کون بعد میں مرتد ہوا تھا اور جب تاریخ مجھول ہو جائے ایک چیز کی تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر اس کو اکٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ان کے ارتداد کی تاریخ مجھول ہے لہذا ان کے ارتداد کو اکٹھا ہی شمار کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ اسی طرح ہے جیسے وراست کے مسئلے میں ہے یاد رکھو وارث وہی رشتہ دار بنتا ہے جو مورس کے انتقال کے وقت زندہ ہو زید کا انتقال ہوا تو جو اس کی اولاد زندہ ہے وہی وارث بنے گی اگر زید کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ بیٹا یا اس کی اولاد اب وارث نہیں بنیں گے توجہ ہے وارث کون سے رشتہ دار بنتے ہیں جو مورس کی موت کے وقت زندہ ہوں تو لہذا وراست میں مسئلہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ مسئلن زلزلہ آیا اور گھر گر پڑا اور گھر کے اندر وارث مورس وغیرہ جو تھے وہ اس مکان کے اندر دب گئے اور وہ مر گئے بھئی مسئلن میاں بیوی تھے وہ دونوں چھت کے نیچے آئے اور دونوں مر گئے اب اگر دونوں اکٹھے مرے ہوں پھر تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے لیکن اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال پہلے ہوا ہے اور ایک کا انتقال بعد میں مثلاً چھت گری ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ دونوں کی موت اکٹھی واقع ہو ہو سکتا ہے ایک کا انتقال پہلے ہوا ہو اور دوسرا شدید زخمی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوا تو جب ایک کا انتقال پہلے ہوا ہے تو دوسرا اس کا وارث بنے گا لیکن چونکہ یہاں پر تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا ملبے کے نیچے دونوں دب گئے اور دونوں مر گئے ہو سکتا ہے ایک پہلے مرا ہو ایک بعد میں مرا ہو لیکن یہاں تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا اور جب تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا تو دونوں کو اکٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے اور یوں سمجھیں گے دونوں اکٹھے مرے ہیں لہذا دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب ارتداد کی تاریخ مجھول ہے تو یوں ہی سمجھیں گے جیسے اکٹھے ہی وہ مرتد ہوئے تھے تو کہتے ہیں وَلِ ارتدادُ مِّنْهُمْ وَاقِعُمْ مَعًا اور مرتد ہونا ان کی طرف سے واقع ہوا تھا مَعًا اکٹھا ہی لِجَهَالَتِ تَارِخِ تاریخ کے مجھول ہونے کی وجہ سے کہ تاریخ مجھول ہے تقدیم اور تاخیر کا یہاں علام نہیں تو اس کو اکٹھا ہی شمار کریں گے بھئی یہاں استحسان کا ذکر آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استحسان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آئے یعنی ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہے تو قرآن کو ترجیح ہوگی قرآن پر عمل کیا جائے گا اور اس کو استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس ہے بھئی اسی طرح اگر ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف قیاس ہے تو حدیث پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو ترجیح ہوگی لیکن اس حدیث کو اب استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہے اسی طرح اگر ایک طرف اجماع ہو اور دوسری طرف قیاس ہو تو اجماع پر عمل کیا جائے گا بھئی تو لیکن اس اجماع کو استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے لیکن زیادہ تر لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے میں نے بتایا کہ قیاس جو ہے یہ عقلی دلیل کا نام ہے تو یہ عقلی دلیل دو قسم پر ہے یا یہ قیاس جلی ہوگا یا قیاس خفی ہوگا قیاس جلی یعنی جو ظاہر ہو جلی کا کیا معنی زاہر اور خفی کا کیا معنی جو پوشیدہ ہے قیاس جلی وہ ہے کہ جو بات ظاہر ہے جہاں تک عقل فوراں پہنچ جاتی ہے اس کو قیاس جلی کہتے ہیں اور اگر بات ذرا گہری ہو اور غور و فکر کرنا پڑتا ہو پھر ہی ذہن وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو قیاس خفی کہتے ہیں تو استحسان اس متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس آئے لیکن زیادہ تر اس کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے استحسان کا اطلاق زیادہ تر قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو بئی اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے تو دیکھو دیکھو زیادہ تر قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں توجہ ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں استحسان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آئے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک طرف قیاس ہے تو ایک طرف صحابہ کا اجماع ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب دونوں اکٹھے مرتد ہوئے ہیں تو ایک کے مرتد ہونے سے نکاح باطل ہوتا تھا تو دونوں کے مرتد ہونے سے بطریق اولا نکاح کو باطل ہونا چاہیے جیسے کہ امام زفر کا مذہب ہے لیکن ترجح کس کو ہے اجماع کو ہے کہ دوسری طرف صحابہ کا اجماع موجود ہے اور اس اجماع کو انہوں نے کیا کہا استحسان کہا دیکھا معلوم ہو وہ متفق علی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آئے اس کو استحسان کہتے ہیں تو یہاں پر جو استحسان آیا وہ قیاس خفی نہیں ہے بلکہ صحابہ کا اجماع ہے اس کو استحسان کہا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِرْتِدَادِ فَسَدًا نِكَاحُ بَيْنَهُمَا صورت مسئلہ یہ میاں اور بیوی دونوں مرتد ہوئے اکٹھے جب دونوں اکٹھے مرتد ہیں ابھی بھی نکاح ہے پھر دونوں میں سے ایک جو ہے مسلمان ہو گیا تو کیا اب نکاح فاسد ہو گیا یعنی کہتے ہیں ہاں جیسے ارتداد جو ہے نکاح کے منافی ہے اسی طرح جب دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے ارتداد پر اسرار کر رہا ہے دوسرا ابھی بھی ارتداد پر جمع ہوا ہے تو جیسے ارتداد نکاح کے منافی ہے اسی طرح اسرار علی الارتداد یہ بھی نکاح کے منافی ہے تو دونوں مرتد ہوئے اکٹھے اور ایک ان میں سے پہلے مسلمان ہو گیا تو ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا اب اگر دوسرا مسلمان ہو بھی جاتا ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے اب ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا مرتد ہونے کے بعد فسدا نکاح بینہما تو بھی نکاح فاسد ہو جائے گا ان دونوں کے درمیان اس لئے کیونکہ دوسرا جو ہے وہ مرتد ہونے پر اسرار کر رہا ہے وہ مرتد ہونے پر جمع ہوا ہے اس لئے کیونکہ اسرار علی الارتداد یہ منافی نکاح ہے جیسے ابتدائی ارتداد ہے تو یہ اسرار علی الارتداد مرتد ہونے پر اسرار کرنا یہ بھی منافی نکاح ہے جیسے ابتدائی ارتداد نکاح کے منافی ہے تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام